اس آیت میں اللہ تعالیٰ انشاءت فرمایا ہے نبی کی نافرمانی کا انجام ان آیت میں اللہ تعالیٰ نے قومعات یا قوم سمود کا ذکر فرمایا ہے قومعات کی طرف حضرت حود علیہ السلام کو اور سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا یہ قوم مرنے کے بعد زندہ ہونے کی قائل نہیں تھے یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائیں گے اس کے قائل نہیں تھے ان کو نہیں مانتے تھے قوم اور اپنے نبی کے متعلق یہ کہا کرتے تھے جو ہماری طرح کھاتا پیتا ہو ہم ایسے معمولی آدمی کو اپنا بڑا نبی مان لیں اس سے بڑھ کر اور زلط کے کیا ہوگی کہتے تھے کہ ہم اس محمل اور بیکار بات کی کسی طرح کیسے مان سکتے ہیں کہ آدمی مٹی میں مل جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہوگا یہ سب بیکار کی باتیں ہیں یہ کافر لوگ کہتے تھے جو ہمارے مشاہدے کے بالکل خلاف ہیں ہم تو اپنی آنکھ سے کافر کہہ رہے ہیں ہم تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ایک آدمی پیدا ہوتا ہے اور مر کر ختم ہو جاتا ہے بس اس سے آگے معاملہ حساب و کتاب و قیامت وغیرہ کے کچھ نہیں نہیں مانتے جب پیغمبر ان سے ناومید ہو گئے انبیاء علیہ السلام تو اللہ سے مدد چاہیے تو اللہ نے فرمایا کہ جلدی ہی انہیں ہمارا عذاب آگ پکڑے گا گھیر لے گا موسیقا